موسیقی وقت بہت کم لوں گا سر و پر تھم یسے سویرہاستمدار پرم پوشی گروہ حیدر علی جگلو جی کے اسمتی میں آیو جیت اس کارکم کے ادھکش مہودے گروہ جی کے پر تھم سس پرم آدھنی مانی سری مہنلال مہور جی اس منچ پر منچہ سینھ وارانسی کی سرجمے سے چل کر آئے پرم آدھنی سری بنواری لاز سیر صاحب منچ پر بیٹھے تمام مہارے گنمان ساتھیگن بجرگوں نوجوان ساتھیوں سبھی کو ایک سر میں نوم کرتا ہوں جرسہ جرسہ کہ آپ لوگ ساری رات جو ہے تقریباً سویرہ ہونے کو ہے ہر کلاکار گروہ جی کے بارے میں گیت گاتے رہے اپنے اپنے طرح سے سبھی لوگوں نے پرستی دی اوثر ملا ہے چند لائنوں میں ہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں کہا گئے ساتھیوں جیسے آج ہمارے گروہ جی نہیں ہیں کوئی نہاں مہان کرتے ہوئے ہیں تے ہی کہے ہیں کہ میری بارے بے رونا دھونا کم گروہ کے پد چنہوں پر چلنا ان کے کرتیوں کو آگے بڑھانا ان کے پد چنہوں میں چلنا یہ ہی ان کو سچی سردھانجلی ہوتی ہے اس بات کو لے کر ہم لوگوں نے نیڑے لیا کہ گروہ جی کے کرتیوں کو گیتوں کو ہم منش کے مادہن سے کہیں گے کہیں گے یہ ہی ان کو سچی سردھانجلی ہوگی گروہ جی ہمارے جو بھی منش ہوا کرتا تھا ایک سیر پڑھا کرتے تھے اور اس سیر کو پڑھ کر کے رو پڑھتے تھے بہت جگہ پروگرام کارکنگ ہم نے دیکھا لیکن اس سیر کو عوض سے پڑھا کرتے تھے اس سیر میں کیا خاصیت تھی کیوں پڑھتے تھے ان کی منش کیا بھاؤ بھرا تھا آپ اس سیر کو سنیں خدا کرے کی خدا کرے کی سلامت یہ صبح سام رہے باگ مرنے کے جمانے میں فقط نہ مرہے تو برا کام کر کے تیرا اپنا کونچ کیا تیرے سر پر برائی کا انتجام رہے کام ایسا کرو دنیا میں سب مستاطر ہیں ورنہ سر پر تیرے بدنامی کا انجام رہے یہ سماس کو سندیس ہر دیتے تھے انتجام کیا کہتے تھے حیدر یہ قدیم حیدر یہ قدیم تو تمہاری بھی موک پہ آئے گی تیرے مرنے پر اس زہاں میں یہ کلا رہے کہنے کا تاتھ پر ہر لوگوں کے لئے سندیس تھا کہ اس سر سے مالک سے اس طرح سے آدمی تارتنا کرے کہ صبح اور سام سلامتی سے گزر جائے ہر میں چاہیے ایسا نک کام کرے کہ اس کے صبح اور سام سلامتی سے بھیج جائے مرنے پر 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 سید جی آپ کو سست کرنا چاہتا ہوں پچھلی بار جب آپ آئے تھے تب بھی کہتے کہ لاحباد کے گائکوں کے گیت مجھے پسند آتی ہے اس لیے پسند آتی ہے کہ ساپ سبدوں میں آکے گیتے ہوتی ہیں گروہ جی کے سسوں میں آپ کو ملے گا ہمیسہ گروہ جی ہمارے کہا کرتے تھے کہ تلری کی تلراں نہیں ہیں تو ماتھے کی ٹکولات ضرور ہوئی ہیں ان کو بھروسہ تھا اپنے بچوں پر اپنے سسوں پر کہ میرے جیسے گر نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ان کے اندر میری وہ بات رہے گی جو میرے اندر ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ہوں گے کہ لاحباد کے گائک پریاغ راج کے یا ان سے جڑے ہوئے کلاکات جو ہیں ان کی وانی اس طریقوں کی سارے گیت اسپشت ہوتے ہیں بھاو اسپشت ہوتے ہیں بھاو اسپشت ہوتے ہیں پتہ منجل کا اگر کوئی بتا دے تب تو ہم جانے منجل کا راستہ کوئی بتانے والا نہیں ہم لوگوں ہم لوگ بھٹک رہے ہیں گروہ جی کہ نہ ہونا ہم بچوں کے لئے ہم سسوں کے لئے کتنا کشدائی ہے اس کا نگوہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن گروہ جی ہمارے کیسے تھے ان کی اندر کیا قابلیت تھی گروہ جی کے لئے کہنا ہے ہمارے گروہ جی کیا تھے اس کے ان کی بارے میں کہنا ہے جگمگائے جو بھلک پر وہ ستارہ آپ تھے سر پٹک دیں کہاں موجہ وہ کنارہ آپ تھے یہ گواہ ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے ہم سبھی بچوں کے بس ایک سہارہ آپ تھے بانواری لال یادو نیتا پرم آدھنی ماننی سری بانواری لال نیتا جی بانواری لال یادو نیتا جی چمپاپور چمپک مری مائی چمپک شویتھائی ہاؤس مری مائی مری مائی تلیہ باغ کائن تواراسی کے کرکملوں سے یہ پانچ روپے کا پروسکار بہت دوترام ہو آسیر واد پتک چاہے جواہی پرم آدھنی سری مان جواہی لال ملائی والے جواہی حر سردار ملائی والے پانڈے پور واراسی پانڈے کے پوروہ کے طرف سے پانڈے پور کے طرف سے یہ پانچ روپے کا پروسکار ہمارے دادا دکھی رام جی کو آئیے دادا جی آپ سممان ہو جائے مجھے پانچ روپے آپ کے جواہی سردار ملائی والے پرم آدھنی سری جواہی لال ملائی والے جواہی سردار ملائی والے جہاں تک بی رہا جگت ہے وہاں تک بنواری لال نیتا کے نام ملائی والے جواہر بھائیہ بھی ہم سنا ہے کئی بار لیکن ملاقات دیکھیں بھی نہ جانے کتنے گائے کلاکاروں کا پروگرام آپ لوگن کرا چکے ہیں جی جی نیرنٹر ہمارے گرو جی اس منجھ پہ جائے کرتے تھے بہت دو پرام ہو آپ سمیلوں کو دیکھیں کہنا ہے لگم اشتر گرو جی ہمارے کیا تھے کہنا ہے حیدر علی جگنو تے سر کے کھجانے حیدر علی جگنو تے سر کے کھجانے چاہے تُو مانے چاہے تا مانے چاہے تکو مانے چاہے تا مانے چاہے تا مانے عیدر علی جگنو تے سر کے کھجانے چاہے تا مانے پرام ہو تا مانے چاہے تا مانے بھائی سری رام عوض یادہ ہو گئے کلاکار کے دوارہ بہت ساری مایا پرام ہو چاہے تو مانے چاہے نہ مانے پیار کریں سب ان کو اپنے پیگانے چاہے تو مانے چاہے نہ مانے بھائی گائے کلاکار سری کمل چندیادو کے کرکملوں سے بہت ساری مایا بہت بہت ترام ہو تو اسرباد کی کامنا ہے گائے کلاکار بھائی سری عجید تیواری ہمارے اکھاڑے کے گائے کلاکار ہیں گروہ جی کے سس ہیں بہت ساری مایا بہت بہت ترام ہو بھائی سری لال جی پروانہ گروہ جی کے سس ہیں آپ کے طرف سے سندر پس بھار بہت ساری مایا پرام ہو چاہے مانے چاہے مانے چاہے مانے چاہے رہا سروچہیں یہکابلیت جو ان کے اندر تھی اس کے بارے میں جب سوچیں پورے دنیا میں بی رہا جگت میں اتنا ہوں چا نام وا мужا جائے اس میں کوئی نکھ جب کوئی تک کرن رہا ہوگا کارن کیا رہے کاori نتات ممک کرسڑہ سب کے دل میں سمائے ہوئے ہیں سرس و پیماں کے اثرواد سے سارے دنیا میں دیکھیں پرم آدھرنی ورشت کا ایک کلاکار بڑی بھائی زری راجونت پٹیل کے کرکملوں سے بہو بھو میاں بہو پڑام ہو سرس و پیماں کے اثرواد سے ساری دنیا میں سہرت کا سہرہ پائے ہوئے ہیں ان کی گائے کے تیس بھرنگ میں سہانے چاہے تیس بھرنگ میں سہانے چاہے تیو مانے چاہے تیو مانے چاہے تیو مانے چاہے تیو مانے ہمارے اکھاڑے کے بہت ہی سندر گائیک گروہ جی کے سس سری آسیس کمار یادو کہ کرکملوں سے سندر پسپہار اور پانچ روپے کا پرسکار سکر ہمولا اگلی پنگتی میں کہنا ہے اتنا ہی نہیں ماتا جی کے آنچل پر سایا ان کے سر پر تھا جیسے دھوپم ہو سامیانا پوڑے پتا جی کے آسرواز سے ساری دنیا میں ان کو خوشیوں کا بنا آشیانا دیکھیں گرجنوں کا آسرواز ماتا پتا کے آسرواز سے یہ ساری اچائیاں ان کو ملی ہیں آج گروہ جی ہمارے جس طرح سے اپنے گروہ کی پوجہ ارشنا کیا کرتے تھے جس دھاؤ سے رہا کرتے تھے وہ سائے دھاؤ ہر سس کا ہوگا کی نہیں ہمکتا ہے اگلی لین میں کہنا ہے سارے جگ میں ہیں ان کے لاکھوں دیوانے 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 سری اوم پرکاز دیپک لیک پال ساتھ کے کرکملوں سے بہت ساری بائیہ اور سندر پسپہار بہت اوپنام ہوئے انتیم پرمان نے کہنا ہے اور ہمارے گروہ جی پیسے تھے جاتی پاتی کا نبھید بھاؤ تھا جاتی پاتی کا نبھید بھاؤ تھا ہر دھرموں کا ہر مجھب کا خیال کریں جو بڑا اور چاہے کسی جات کہو کسی پات کہو اس سے ان کا مطلب نہیں ہر جات دھرم مجھب کو ماننے والے تھے ایک گائے کلاکار ہے نہیں ایک اچھے سماس صدھارک تھے بابو جی ہر بیدھا کے گیت گاہ کر کے سماس کو صدھارنے کا کام کیا پریاس کیا ہوئے اس لئے کہنا ہوا کوئی اپنا ہو یا ہو پر آیا کوئی اپنا ہو یا ہو پر آیا ہر ایک جن جن کا سب کے من کا گھیان کریں جگن ان کے گیت تھے جیسے مطیوں کے دانے ان کے گیت تھے جیسے مطیوں کے دانے چاہے تو مانے چاہے تو مانے ایدر علی جبنوں تے سر کے خزانے شاہے تو میں چاہے ناکھ مانے ایدر علی جبنوں تے سر کے خزانے